پی ٹی ایم پیمنٹس بینک کے اوپر آر بی آئی دوارہ لیا گیا ایک سن پندرہ مارچ دوہجار چوبیس سے ایفیکٹیو ہو جائے گا یعنی کی پندرہ مارچ دوہجار چوبیس کے بعد سے پی ٹی ایم پیمنٹس بینک میں کسی بھی طریقے کی کریڈٹ یا فیڈ ڈیپوزٹس نہیں ہو پائیں گی اور اس کو لے کر بہت سارے ڈاؤٹ ڈیوجرز کے مند میں ہے کیونکہ پی ٹی ایم کے طرف سے انگینت سیوائیں لوگوں کو دی جا رہی تھی اور ان ساری سی ڈاؤٹس میں کون سی سیوائیں کام کریں گی پندرہ مارچ کے بعد اور کون سی سرویسز کام نہیں کرے گی اس کو لے کر بہت سارا ڈاؤٹ ہے تو ان سارے ڈاؤٹس کو ہم نے ایک بڑی ویڈیو میں کلیر کیا ہے دس منٹ کے ویڈیو ہے جس میں والٹ فاسٹیک مرچنٹ کیوار فکس ڈیپوزٹس سانڈ باکس ای پی ایس ڈی بی ٹی ای او پی آئی اور پی ٹی ایم منی جیسی کئی زیادہ جانگاری آپ لوگوں کو دس منٹ کے ویڈیو میں ہم نے دیا ہے لیکن سب سے بڑا جو ڈاؤٹ لوگ کے من میں ہے وہ ہے پی ٹی ایم والٹ کو لے کر کیا پندرہ مارچ دوہیہ چوویس کے بعد سے پی ٹی ایم والٹ ورک کرے گا یا پھر نہیں کیونکہ پی ٹی ایم والٹ میں ہم کسی بھی بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے پیسے ایڈ کر پاتے ہیں اور اسی لیے یہ ڈاؤٹ زیادہ ہے کیونکہ پی ٹی ایم پیمنٹس بینک اگر بند بھی ہو جاتا ہے کسی بھی طریقہ کی کریڈی ٹی پوزیٹوس میں نہیں ہوتی ہے جب پیسہ ایڈ منی کی بات آتی ہے والٹ میں تو پھر وہاں پر ہم کسی دوسرے بینک کا استعمال کر کے اپنے والٹ میں پیسہ ایڈ کر سکتے ہیں بھلے ہی ہمارے پاس پی ٹی ایم پیمنٹس بینک ہو نہ ہو لیکن پی ٹی ایم والٹ کا استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو لے کر ڈاؤٹ زیادہ ہے تو اسی ڈاؤٹ کو آس کے اس ویڈیو میں کلیر کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ پی ٹی ایم میں کہیں پر بھی اگر آپ کا پیسہ ہے چاہے بینک میں پڑا ہوا ہے سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ یا پھر آپ کا فکس ڈیپوزٹ میں ہے وہ پندرہ مارس دوہجہ چوبیس کے بعد بھی آپ کبھی بھی نکال سکتے ہو کسی بھی طریقے کی نکاسی پر کوئی پرتیبند نہیں ہے ڈی بیٹی سے ریلیٹی یا پھر فاسٹ ایک سے ریلیٹی سب کچھ ویڈیو ہم نے چینل پر دے دیا ہے ایک بار جائیں گے ساڑے ڈاؤٹ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اس کا گارنٹی ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیت ہے یہاں پر پیٹی ایم والٹ کی تو دیکھیں پیٹی ایم والٹ جو ہے وہ آپ لوگ جو والٹ استعمال کرتے ہیں وہ والٹ دیا جاتا ہے سرویس جو ہے والٹ کی وہ دیا جاتا ہے پیٹی ایم پیمنٹس بینک کے طرف سے نہیں کی جب آپ پیٹی ایم کا والٹ یوز کریں گے یا پھر اوپن کریں گے تو پاورڈ بائی پیٹی ایم پیمنٹس بینک آپ کو دکھائے گا تو چاہے ہم والٹ کی بات کر لے چاہے فاسٹ ایک کی بات کر لے یا پھر انسی ایم سی کارڈ کی بات کر لے تو یہ سارے جو وہ پاورڈ بائی پیٹی ایم پیمنٹس بینک ہے اور یہی کاران ہے کہ آپ کا جو والٹ ہے وہ صرف اور صرف پندرہ مارچ دوہزار چوبیس تک ہی ٹوپ اپ کر پائیں گے والٹ میں اگر والٹ میں کسی بھی طریقے کی پیسے ہیں تو اس کو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ مارچ کے بعد بھی اور اگر کوئی کیس بک یا پھر ریفنڈ آنا ہے والٹ میں تو وہ کبھی بھی آ سکتا ہے پندرہ مارچ کے بعد بھی لیکن پندرہ مارچ کے بعد پیٹی ایم والٹ میں کسی بھی طریقے کا ٹوپ اپ نہیں کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ ٹوپ اپ کرنا ہے یا پھر مال لوگ کی آپ کو استعمال کرنا ہے زیادہ دن تک پندرہ مارچ کے بعد بھی اگر آپ کو پیٹی ایم والٹ استعمال کرنا ہے تو پھر آپ پندرہ مارچ سے پہلے جتنا ہو سکے اس میں پیسہ ایڈ کر لیجئے اور اس کو آپ جب تک چاہے استعمال کر سکتے ہیں جب تک بیلنس زیرو نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں اس کے بعد کبھی بھی پیسہ ایڈ نہیں ہوگا اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے اور اس بات کی پوشٹی یہاں پر پیٹی ایم نے خود کری ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پیٹی ایم ایپس میں بھی انہوں نے یہاں پر منسن کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو پیٹی ایم پیمنٹس بینک کے والٹ ہے اس کو کنٹینیو کر پائیں گے تو انہوں نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ویڈرو کر سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے والٹ میں یا بینک ایک آنٹ میں جب تک بائلنس آپ کا والٹ میں ہے اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے کسی بھی طریقے کی ڈیپوزٹ پندرہ مارچ کے بعد نہیں کر پائیں گے اور ایڈی فنڈ اور کیس بیک کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ کے والٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اور اس کو لے کر چار سوال جس کے جواب اب یہ حال ہی میں دیا ہے ار بی آئی نے اور اس کے بعد اسی جواب کو یہاں پر پیٹی ایم نے بھی لسٹ کر دیا ہے تو ان سوال کے جواب بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے پورے ڈیٹیلز میں تو پیٹی ایم پیمنٹس وینک والٹ کا جو ایف ایک کیو ہے جو کی پیٹی ایم نہیں اپ ڈیٹ کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس پیٹی ایم پیمنٹس وینک کا والٹ ہے تو کیا میں اس کو پندرہ مارچ دوہجار چوبیس کے بعد اسی طرح یوز کر پاؤں گا یا پھر نہیں کر پاؤں گا جو بھی پیسہ ہے اس میں تو یہاں پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے پندرہ مارچ دوہجار چوبیس کے بعد ویڈرو کر سکتے اور ٹرانسفر کر سکتے دوسرے بینک ایک آنٹ پر جب تک آپ کا بیلنس ہے لیکن ربی آئی کا جو ہے کوئی بھی ڈائیکٹیب جو ہے ربی آئی کا وہ یہاں پر لاغو نہیں ہوگا پندرہ مارچ کے بعد یعنی کہ آپ کریڈٹ نہیں کر سکتے ہیں نیا ڈیپوزٹ اس میں جمع نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو پیسہ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو جو دوسرا سوال لوگوں کے من میں آتا ہے وہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس جو ہے پیٹی ایم پیمنٹس بینک کا والٹ ہے کیا میں ٹوپ اپ کر سکتا ہوں یا پھر منی ٹرانسفر کر سکتا ہوں پندرہ مارچ کے بعد کیا میں کوئی پیسہ ریسیب کر سکتا ہوں کسی سے اس والٹ میں پندرہ مارچ کے بعد تو یہاں پر انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ ربی آئی کے ڈائریکٹیب کے حساب سے آپ جو ہے کسی بھی طریقے کی نئی ڈیپوزٹ جو ہے پندرہ مارچ دوہجار باد دوہجار چوویس کے بعد سے نہیں لے سکتے ہو کسی بھی طریقے کی کریڈٹ آپ کے پیٹی ایم پیمنٹ سویک والٹ میں نہیں ہوں گے کیس بیک ریفنٹ جو ہے آپ کو ریگولرلی یہاں پر اگر آنا ہوگا تو آئے گا کیس بیک ملنا ہوگا تو مل جائے گا یہاں پر ریفنٹ کو لے کر الگ سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر آپ کا کیس بیک ڈیو ہے والٹ میں یعنی کوئی ایسا کیس بیک پیسے ٹرانسفر کو لے کر بھی انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے والٹ میں پیسہ ہے اور آپ چاہتے ہو اس کو دوسرے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کرنا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے پیٹی ایم کی ہیلپ لائن پر نمبر پر کانٹیکٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کے جو والٹ ہے وہ بند کر کے دوسرے بینک اکاونٹ میں آپ کے پیسے کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو یہ چیزیں یہاں پر والٹ کو لے کر کلیر کی گئی ہے پیٹی ایم پیویینٹس بینک کے درب سے اور آر وی آئی نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو پاورڈ بائی پیٹی ایم ہے پیٹی ایم پیویینٹس بینک ہے جو بھی سرویسز پیٹی ایم کی وہ آپ کو نہیں ملیں گی پندرہ مارچ دوہزار چوہیس کے بعد یعنی آپ کریڈٹ یا ڈیپوزٹ مطلب کسی بھی طریقے کی پیسہ جمع فاسٹ ٹیک میں بھی top اپ نہیں کر سکتے ہیں پیٹی ایم پیویینٹس وینک وائلٹ میں بھی آپ کسی بھی طریقے سے پیسہ ریسیب نہیں کر سکتے ہی کیس ویک ریفنڈ کے الابہ تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکر کری آزد آزد موسیقی